نگران وزیر تجارت گوہر ایجاز کی چین کے نائے وزیر تجارت سے ملاقات پاک چین دو طرفہ تجارت کو بڑھانے پر تبادلہ خیال پاکستان اپنی تجارت کو بڑھانا چاہتا ہے پاکستان چین کے ساتھ تجارتی خسارہ کم کرنے کے اقدامات کر رہا ہے اقتصادی رہداری کا فائدہ دونم مالک کی تاجر برادری کو پہنچنا چاہیے یہ کہنا ہے گوہر ایجاز کا مزید کہتے ہیں کہ دو طرفہ تجارت بڑھنے سے عوام کو خوشحالی ملے گی پاکستان کا بیس رکنین کاروباری وفد چین کا دورہ کر رہا ہے پاکستانی وفد چین کے سنتکاروں اور کاروباری افراد سے ملاقاتیں کرے گا تو نگران وزیر تجارت گوہر ایجاز کی چین کے نائے وزیر تجارت سے ملاقات ہوئی ہے زیشان یوسف زی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زیشان کیا کچھ ڈسکس ہوا اس ملاقات میں دیکھئے آمیر جو نگران وفاقی وزیر تجارت ہے وہ اس وقت موجود ہیں چین میں پانچ روزہ یہ دورہ ہے جس میں وہ مختلف ملاقاتیں کر رہے ہیں وہاں کی جو کومرس منسٹری ہے اور وہاں کے جو کومرس جو چیمبر آف کومرس کے ارکان ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں اس دوران وہ ملاقاتوں میں مصروف ہیں لیکن جو بزنس کمیونٹی اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں تو وہ اس وقت نگوشیشن کر رہے ہیں جو چینیز کمیونٹی ہے اور ان کے ساتھ بی ٹو بی جو معایدے ہیں وہ متوقع ہیں گوھر اجاز نے اپنے دورے میں کہا ہے کہ پاک چین تو طرفہ جو تجارت ہے اس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور گوھر اجاز کی جانے سے کہاں گیا ہے پاکستان اپنی تجارت کو بڑھانا چاہتا ہے چین پاکستان کے لیے اپنے منڈیا کھولے کیونکہ ایک بہت بڑا مارکٹ ہے چین کا اور اگر وہاں پر پاکستان جاتا ہے تو پاکستان کا جو تجارتی خسار ہے وہ بھی کم ہوگا وہ بھی کم ہوگا زشان بہت شکریہ آپ کا